اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کے ڈیم اپ کو ڈراما سے دڑار کی نیکس اپنی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں پیس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زالزال سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ارحہ بہت زیادہ پوزیسیو ہے شہیر احمد کو لے کے لیکن شہیر احمد کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ ارحہ کی فیلنگز کو ہرٹ کر رہا ہے یعنی ارحہ نہ بننے والی ہے شہیر احمد کے بچے کی وہ اس کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ سجل کو اپنے پاس تم رکھ لو سجل تمہارا خیال رکھے گی ارحہ کیونکہ ارحہ تم اپنا تو بلکل بھی خیال نہیں رکھتی بس دوسروں کا یہ خیال رکھتی ہے جس کے بعد ارحہ یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے چچی جان کے گسے کا وہ بلکل بھی راضی نہیں ہوں گی سجل کو یہاں پر رکھنے کے لیے شہیر احمد ارحہ سے کہے گا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود ہینڈل کر لوں گا کیونکہ سجل ہی تمہارا خیال رکھ سکتی ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ارحہ بہت معصوم اور سیدھی سی ہے وہ شہیر احمد کی باتوں میں آ جائے گی لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ شہیر احمد اس کے ناپ کے نیجے کتنا گھنونہ کھیل کھیل رہا ہے سجل کے ساتھ اور سجل بھی بہت زیادہ غلط کر رہی ہے اس کی فیلنگز کو ہٹ ہوگی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سجل وہی پر رہے گی یعنی ارحہ کے گھر پہ گئی اور شہیر احمد تو بہت زیادہ خوش ہے یہ سجل بھی بہت خوش ہے یعنی شہیر احمد سجل کو خوب دھیڑ ساری شاپنگ کرواتا ہے گھوماتا ہے پھراتا ہے جس کے بعد سجل یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ شہیر میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں کہیں پر بھی جانا چاہتی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ یہاں سوئی ہوئی ہوگی شہیر احمد سجل کے ساتھ اوپر روم میں چلا جائے گا یہ اپنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے جو کچھ پلٹ کرتا ہے اور سجل بھی یہ سب میں ملی ہوئی یہ اپنی عزت کو دعو پہ لگا دیا ہے شہیر احمد کے ساتھ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے اچانک سے ارحہ کی آنکھ کھولے گی اور ارحہ کو کچھ نہ کچھ پتا چل ہی جائے گا جس کے بعد جب ارحہ کو ارحہ وہاں سے کمرے سے باہر آئے گی شہیر احمد نہیں ہوگا تو شہیر احمد سجل تو بڑے چلاک ہے ان کو جب اندازہ ہوگئے کہ ارحہ آ رہی ہے تو فورا سے شہیر احمد آ جائے گا وہ یہی کہے گا کہ ارحہ کیا ہوگیا پریشان ہونے کہ کوئی زرن میں یہی پر ہوں جس کے بعد ارحہ یہی کہے گی کہ میں آپ کے لئے بہت زب پوزیسی ہوں اور آپ کو کھونے کا ڈر میرے دل میں لگا ہی رہتا ہے آپ میرے سے دور مت جایا کریں یعنی بیچاری کے اوپر جب اصلت کھل کے واضح ہوگی شہیر احمد کی اور سجل کی اس پر کیا گزرے گی ارحہ کے اوپر جبکہ ارحہ کی کام والی سب کچھ جانتی ہے جو کچھ سجل کھیل کھیل رہی شہیر احمد کے ساتھ ملکے جس کے بعد اسی کام والی سے دادوں کو یہی کہیں گے کہ آپ وہاں پر ملکے کھانا کھائیں لیکن سجل سے یہ بات بلکر برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ وہ یہی کہتی کہ میں اور شہیر احمد یہاں پر کیلے کھانا کھائیں گے دادوں اور ارحہ کا کھانا ان کے روم میں بھیجوا دینا جس کے بعد یہ سب کچھ الٹا ہو جانے کے بعد سجل اس کام والی کے پاس جائے گی اس کو بہت زیادہ ڈانٹے کی اور یہی کہے گی آئندہ تم نے ایسی وقتی قیمت میں چھوڑوں گی نہیں بلکہ اس گھر سے ہی نکال دوں گی تم میری طاقت کو نہیں جانتے ہیں یعنی ڈراما سے دڑار ناسن بہت آپ کو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیل طرح کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہے میری چینل پہ تو آپ میری چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا بیل لگوں پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کے ڈیو مپ کو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں پیس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ارہ بہت زیادہ پوزیسیو ہے شہیر احمد کو لے کے لیکن شہیر احمد کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ ارہ کی فیلنگز کو ہرٹ کر رہا ہے یعنی ارہ نہ بننے والی ہے شہیر احمد کے بچے کی وہ اس کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ سجل کو اپنے پاس تم رکھ لو سجل تمہارا خیال رکھے گی ارہ کیونکہ ارہ تم اپنا تو بلکل بھی خیال نہیں رکھتی بس دوسروں کا یہ خیال رکھتی ہے جس کے بعد ارہ یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے چچی جان کے گسے کا وہ بلکل بھی راضی نہیں ہوں گی سجل کو یہاں پر رکھنے کے لیے شہیر احمد ارہ سے کہے گا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود ہینڈل کر لوں گا کیونکہ سجل ہی تمہارا خیال رکھ سکتی ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ارہ بہت معصوم اور سیدھی سی ہے وہ شہیر احمد کی باتوں میں آ جائے گی لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ شہیر احمد اس کے ناپ کے نیجے کتنا گھنونہ کھیل کھیل رہا ہے سجل کے ساتھ اور سجل بھی بہت زیادہ غلط کر رہی ہے اس کے فیلنگز کو ہٹ ہوگی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سجل وہیں پر رہے گی یعنی ارہا کے گھر پہ گھر پہ شہیر احمد تو بہت زیادہ خوش ہے سجل بھی بہت خوش ہے یعنی شہیر احمد سجل کو خوب دھیڑ ساری شاپنگ کرواتا ہے گھوماتا ہے پھراتا ہے جس کے بعد سجل یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ شہیر میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ آپ کے پاس دینا چاہتے ہیں کہیں پر دیوز جانا چاہتی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ارہا سوئی ہوئی ہوگی شہیر احمد سجل کے ساتھ اوپر جائے اوپر بھی ایک روم میں چلا جائے گا یہی اپنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے جو کچھ پلٹ کرتا ہے اور سجل بھی یہ سب میں ملی ہوئی اپنی عزت کو دعو پہ لگا دیا ہے شہیر احمد کے ساتھ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے اچانک سے ارہا کی آنکھ کھولے گی اور ارہا کو اس کچھ نہ کچھ پتا چل ہی جائے گا جس کے بعد جب ارہا کو ارہا وہاں سے کمرے سے باہر آئے گی شہیر احمد نہیں ہوگا تو شہیر احمد سجل تو بڑے چلاک ہے ان کو جب اندازہ ہوگے کہ ارہا آ رہی ہے تو فورا سے شہیر احمد آ جائے گا وہ یہی کہے گا کہ ارہا کیا ہوگیا پریشانت ہونے کہ کوئی صورت میں یہی پر ہوں جس کے بعد ارہا یہی کہے گی کہ میں آپ کے لئے بہت زب پوزیسف ہوں اور آپ کو کھونے کا ڈر میرے دل میں لگا ہی رہتا ہے آپ میرے سے دور مت جایا کریں یعنی بیچاری کے اوپر جب اصلت کھل کے واضح ہوگی شہیر احمد کی اور سجل کی اس پر کیا گزرے گی ارہا کے اوپر جبکہ ارہا کی کام والی سب پوز جانتی ہے جو کوئی سجل کھیل کھیل رہی شہیر احمد کے ساتھ ملکے جس کے بعد اسی کام والی سے دادوں کو یہی کہیں گے کہ آپ وہاں پر ملکی کھانا کھائیں لیکن سجل سے یہ بات بلکر برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ وہ یہی کہتی کہ میں اور شہیر احمد یہاں پر کیلے کھانا کھائیں گے دادوں اور ارہا کا کھانا ان کے روم میں پھجوا دینا جس کے بعد یہ سب کچھ الٹا ہو جانے کے بعد سجل اس کام والی کے پاس جائے گی اس کو بہت زیادہ ڈانٹے گی اور یہی کہے گی آئندہ تم نے ایسی غلطی قیمت میں چھوڑوں گی نہیں بلکہ اس گھر سے ہی نکال دوں گی تم میری طاقت کو نہیں جانتے یعنی ڈراما سے دڑار ناسن بہت دینڈسٹنگ اور ٹویس سے بڑپور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم طرح کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل گراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کے ڈیم اپ کو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپنی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں پیش سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زالزال سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ارہ بہت دپوزیسیف ہے شہیر احمد کو لے کے لیکن شہیر احمد کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ ارہ کی فیلنگز کو ہرٹ کر رہا ہے یعنی ارہ نہ بننے والی ہے شہیر احمد کے بچے کی وہ اس کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ سجل کو اپنے پاس تم رکھ لو سجل تمہارا خیال رکھے گی ارہ کیونکہ ارہ تم اپنا تو بلکت بھی خیال نہیں رکھتی بس دوسروں کا یہ خیال رکھتی ہے جس کے بعد ارہ یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے چچی جان کے گسے کا وہ بلکت بھی راضی نہیں ہوں گی سجل کو یہاں پر رکھنے کے لیے شہیر احمد ارہ سے کہے گا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود ہینڈل کر لوں گا کیونکہ سجل ہی تمہارا خیال رکھ سکتی ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ارہ بہت معصوم اور سیدھی سی ہے وہ شہیر احمد کی باتوں میں آ جائے گی لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ شہیر احمد اس کے ناپ کے نیچے کتنا گھنونہ کھیل کھیل رہا ہے سجل کے ساتھ اور سجل بھی بہت زیادہ غلط کر رہی ہے اس کے فیلنگز کو ہٹ ہوگی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سجل وہی پر رہے گی یعنی ارہ کے گھر پہ گھر پہ شہیر احمد تو بہت زیادہ خوش ہے سجل بھی بہت خوش ہے یعنی شہیر احمد سجل کو خوب دھیر ساری شاپنگ کرواتا ہے گھوماتا ہے پھراتا ہے جس کے بعد سجل یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ شہیر میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ آپ کے پاس دینا چاہتیوں میں کہیں پر بھی ملی جانا چاہتی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ارہا سوئی ہوئی ہوگی شہیر احمد سجل کے ساتھ اوپر جائے اوپر وہی روم میں چلا جائے گا یعنی اپنا گھنونہ کھیل کھیل رہا ہے جو کچھ پلٹ کرتا ہے اور سجل بھی یہ سب میں ملی ہوئی اپنی عزت کو دعو پہ لگا دیا ہے شہیر احمد کے ساتھ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے اچانک سے ارہا کی آنکھ کھولے گی اور ارہا کو کچھ نہ کچھ پتا چل ہی جائے گا جس کے بعد جب ارہا کو ارہا وہاں سے کمرے سے باہر آئے گی شہیر احمد نہیں ہوگا تو شہیر احمد سجل تو بڑے چلاک ہے ان کو جب اندازہ ہوگے کہ ارہا آ رہی ہے تو فوراں سے شہیر احمد آ جائے گا کیا وہ یہی کہے گا کہ ارہا کیا ہوگیا پریشان ہونے کہ کوئی زرد میں یہی پر ہوں جس کے بعد ارہا یہی کہے گی کہ میں آپ کے لئے بہت زب پوزیسی ہوں اور آپ کو کھونے کا ڈر میرے دل میں لگا ہی رہتا ہے آپ میرے سے دور مت جایا کریں یعنی بیچاری کے اوپر جب اصلت کھل کے واضح ہوگی شہیر احمد کی اور سجل کی اس پر کیا گزرے گی ارہا کے اوپر جبکہ ارہا کی کام والی سب کچھ جانتی ہے جو کچھ سجل کھیل کھیل رہی یہ شہیر احمد کے ساتھ ملکے جس کے بعد اسی کام والی اسے دادوں کو یہی کہیں گے کہ آپ وہاں پر ملکی کھانا کھائیں لیکن سجل سے یہ بات بلکر برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ وہ یہی کہتی کہ میں اور شہیر احمد یہاں پر کھیلے کھانا کھائیں گے دادوں اور ارہا کا کھانا ان کے روم میں بھیجوا دینا جس کے بعد یہ سب کچھ الٹا ہو جانے کے بعد سجل سے کام والی کے پاس جائے گی اس کو بہت زیادہ ڈانٹے گی اور یہی کہے گی آئندہ تم نے ایسی غلطی کی میں چھوڑوں گی نہیں بلکہ اس گھر سے ہی نکال دوں گے تم میری طاقت کو نہیں جانتے یعنی دراما سے دڑار ناسن بہت زیادہ انٹسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والا ہے آپ کو دراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیل طرح کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہے میری چینل پہ تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کے ڈیو ماب کو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں پیس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زالزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ارہ بہت زیادہ پوزیسیف ہے شہیر احمد کو لے کے لیکن شہیر احمد کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ ارہ کی فیلنگز کو ہرٹ کر رہا ہے یعنی ارہ ماں بننے والی ہے شہیر احمد کے بچے کی وہ اس کا خیال رکھنے کے لئے کہتا ہے کہ سجل کو اپنے پاس تم رکھ لو سجل تمہارا خیال رکھے گی ارہ کیونکہ ارہ تم اپنا تو بلکت بھی خیال نہیں رکھتی بس دوسروں کا یہ خیال رکھتی ہے جس کے بعد ارہ یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے چچی جان کے گسے کا وہ بلکت بھی راضی نہیں ہوں گی سجل کو یہاں پر رکھنے کے لئے شہیر احمد ارہ سے کہے گا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود ہینڈل کر لوں گا کیونکہ سجل ہی تمہارا خیال رکھ سکتی ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ارہ بہت معصوم اور سیدھی سی ہے وہ شہیر احمد کی باتوں میں آ جائے گی لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ شہیر احمد اس کے ناپ کے نیجے کتنا گھنونہ کھیل کھیل رہا ہے سجل کے ساتھ اور سجل بھی بہت زیادہ غلط کر رہی ہے اس کے فیلنگز کو ہٹ ہوگی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سجل وہی پر رہے گی یعنی ارہ کے گھر پہ گھر پہ یہ شہیر احمد تو بہت زیادہ خوش ہے یہ سجل بھی بہت خوش ہے یعنی شہیر احمد سجل کو خوب ٹھیڑ ساری شاپنگ کرواتا ہے گھوماتا ہے پھراتا ہے جس کے بعد سجل یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ شہیر میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ آپ کے پاس سہنا چاہتے ہیں میں کہیں پر بھی جانا چاہتی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ایسا سوئی ہوئی ہوگی شہیر احمد سجل کے ساتھ اوپر جائے اوپر وہی روم میں چلا جائے گا یہ اپنا گھنونہ کھیل کھیل رہا ہے جو کچھ پلٹ کرتا ہے اور سجل بھی یہ سب میں ملی ہوئی اپنی عزت کو دعو پہ لگا دیا ہے شہیر احمد کے ساتھ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے اچانک سے ارحہ کی آنکھ کھولے گی اور ارحہ کو کچھ نہ کچھ پتا چل ہی جائے گا جس کے بعد جب ارحہ کو ارحہ وہاں سے کمرے سے باہر آئے گی شہیر احمد نہیں ہوگا تو شہیر احمد اس سجل تو بڑے چلاک ہے ان کو جب اندازہ ہوگئے کہ ارحہ آ رہی ہے تو فوراں سے شہیر احمد آ جائے گا کیا وہ یہی کہے گا کہ ارحہ کیا ہو گیا پریشانت ہونے کی کوئی زر میں یہی پر ہوں جس کے بعد ارحہ یہی کہے گی کہ میں آپ کے لئے بہت زب پوزیسی ہوں اور آپ کو کھونے کا ڈر میرے دل میں لگا ہی رہتا ہے آپ میرے سے دور مت جایا کریں یعنی بیچاری کے اوپر جب اثیت کھل کے اس کے بعد اسی کام والی اس کے دادوں کو یہی کہیں گے کہ آپ وہاں پر ملکی کھانا کھائیں لیکن سجل سے یہ بات بلکر برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ وہ یہی کہتی کہ میں اور شہیر احمد یہاں پر کیلے کھانا کھائیں گے دادوں اور ارحہ کا کھانا ان کے روم میں پھجوا دینا جس کے بعد یہ سب کچھ الٹا ہو جانے کے بعد سجل سے کام والی کے پاس جائے گی اس کو بہت زیادہ ڈانٹے کی اور یہی کہے گی آئندہ تم نے ایسی غلطی قیمت میں چھوڑوں گی نہیں بلکہ اس گھر سے نکال دوں گے تم میری طاقت کو نہیں جانتے یعنی دراما سے دڑار ناس ان بہت زیادہ انٹسٹنگ اور ٹویس سے بڑپور ہونے والا ہے آپ کو دراما سے دڑار کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم طرح کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ